السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وحمد اللہ رب العالمین السلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد یا ایک بہن کا سوال ہے کہ بعض لوگ آنکھ بناتے ہیں کسی کی آنکھ بناتے ہیں یا کان بنا دیتے ہیں یا ہاتھ بناتے ہیں یا پیر بناتے ہیں بنا دیتے ہیں تو کیا یہ تصویر کے حکم میں آئے گا اور قیامت کے دن اس میں روح ڈاننی پڑے گی دیکھیں اگر آزہ ایک ایک عزو الگ الگ کوئی بناتا ہے تو یہ تصویر کے حکم میں نہیں ہے تصویر مکمل چہرہ مکمل چہرہ جس میں آئے وہی تصویر ممنوع جو تصویر ہے وہ چہرے کی تصویر ہے چہرہ نہیں آنا چاہیے مکمل چہرہ نہیں ہونا چاہیے اسی پر تصویر کا اطلاق ہوتا ہے جس پر وعید سنائی گئی اگر صرف ایک آنک بنا دیا ایک کان بنا دیا جو ہے ایک ہاتھ بنایا ہے ایک پیر بنایا ہے اس طرح سے الگ الگ آزہ آزہ جسم کی اگر کسی نے تصویر کشی کی ہے بنایا ہے تو اس پر ممنوع تصویر کا اطلاق نہیں ہوگا جب تک کی چہرہ پورا نمائی نہ ہو اگر چہرہ نمائیہ ہے تو وہ تصویر ہے اور اسی کے بارے میں کل مصورن فی النار ہر تصویر بنانے والے کا چکانہ جہنم ہے قیامت کے دن سرزیدہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کا ہوگا اور جتنی تصویریں بنائی ہیں ان میں روح ڈالنے کو کہا جائے گا اور انسان کی اس کی تاجیمت تعدید عادیث سی بخاری مسلم اور قطب ستہ کی میں بھری پڑی ہیں اس سلسلے میں تو وہ مکمل تصویر پر ہے جو پورے چہرے کی تصویر ہو ایک ایک عضو کی الگ الگ تصویر بناتا ہے تو وہ تصویر کی حکم ہے ہاں البتہ اس کا حکم ہوگا کس مقصد سے بنا رہا ہے کس مقصد سے بنا رہا ہے کس مقصد سے وہ بنا رہا ہے اس کی منتابق اس کا معاملہ ہوگا جیسے آنکھ بہت بناتے ہیں لوگ آنکھ بنا دیتے ہیں نظر نہ لگے آنکھ بنا کے لگا دیتے ہیں نظر نہ لگے یا کسی اور مقصد سے فتنے میں اس سے فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں انداز سے آنکھیں سے بنا رہا ہے یا اس ہاتھ سے پیر بنا رہا ہے ہاتھ بنا رہا ہے یہ کسی عورت کا پیر بنا دیا ہے اور یہاں اللہ کیاں جواب دینا ہوگا تو اس طرح سے اس کے نی مقصد کیا ہے کس لیے بنایا ہے اس سے کوئی فتنہ پیدا ہو رہا ہے تو اس بنیاد تر اس سے ممنوع قرار دیا جائے گا لیکن مطلق تصویر پر اطلاق اس پر نہیں ہوگا اور تصویر کی جو وعیدہ ہیں اس کے لیے نہیں ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد کیا کار فرما ہے کس لیے بنا رہا ہے تو وہ اس کے مطابق پھر اس کا معاملہ ہوگا تو یہ واضح ہونا چاہیے واللہ علم بس سواب وصل اللہ علیہ ربیر محمد وعلیٰ علیہ وصحبہ